آج امام عادل نہ ہونے کی وجہ سے یہ صورتحال ہے کہ کرونا جو ہے اس کی پالیسی وہ بھی اسلام دشمن قوتوں کے زیرے اثر ہے لگتا ہے کہ کرونا اور شیطان کا آپس میں بہت سخت اتحاد ہے اگر رمضان ہو تو کرونا آ جاتا ہے ربی الول شریف ہو تو آ جاتا ہے محرم ہو پیٹا کٹری کا مسئلہ ہو تو چلا جاتا ہے حج ہو تو حرمین شریفین خالی ہیں مگر اسی سعودی عرب میں سین میں بھرے ہوئے ہیں یعنی سین میں کھچا کھچ بھرے ہیں ادھر کرونا چھٹی پہ ہے حج اور عمرے پر کرونا کی اثرات ہیں ارے پہلے تو یہ تھا کہ کبھی سندھ میں کرونا چھٹی پہ ہے پنجاب میں ڈیوٹی پر ہے اب تو اتنے اس کے کمپیوٹ رائز نظام تیز ہو گئے ہیں صرف تھوڑا سا فرق ہے داتا صاحب جو ہے وہ کرونا اثر کر رہا ہے گامیشہ چھٹی پر ہے یعنی بلکل تھوڑے تھوڑے فاصلے پر وہ اپنا طریقہ کار جو ہے وہ بدل رہا ہے سنی تحفظ پاکستان ریلی بھی نکالنا چاہیں تو کرونا روکتا ہے اور دوسری طرف صحابہ کو تبرے بولنے والے وہ کرنا چاہیں تو کرونا ان کو فسلیٹیٹ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے تو مچ ہی طرح کرو یہ کرونا بھی ایک عجیب آفت ہے مسلمانوں کے لیے جہاں بھی مسلمانوں کو دبانا ہو کرونا کے نام سے مازاللہ دبایا جا رہا ہے کاش کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی حاکم ہوتا تو نیل کو چٹھی لکھ کے سیدھا کرتا آسمان کے سورج کی طرف گور کے دیکھتا تو سورج آنکھیں بند کر لیتا کاش کہ وہ زمین کانپتی کو دیکھ کے کوڑا مارتا کہ اگر عدل نہیں کیا پھر تو کانپ لے اگر عدل کیا ہے تو میں تجھے کانپنے نہیں دوں گا تو زمین کا زلزلہ بند ہو جاتا تو اس کرونے کی آفت کے مقابلے میں بھی عدالت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہم کی تعلیمات کا معاشرے میں لانا ضروری ہے